اب یہ رکھ کر لیتے ہیں کچھ اور خبروں کی اور آپ کو بتا دیں کہ کورونا کال میں جیپور کی سینٹرل جیل سہت پردیش بھر کی سبھی جیلوں میں بندیوں اور ان کے پریجنوں کو آمنے سامنے کی ملاقات کے لیے ابھی منع کر دیا ہے ڈی جی جیل راجیو داسوت نے بتایا کہ آمنے سامنے ملاقات کی وجہ سے کورونا کا سنکرمنٹ جیلوں میں بڑھ سکتا ہے اسی کے چلتے آمنے سامنے کی ملاقاتیں بند ہیں تو وہیں بندیوں کے ہتوں کو دیکھتے ہوئے جیل پرشاہ سندوارا ای ملاقات اور پکس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے تو نشتر روپ سے میں یہ کہوں گا کہ جو ای ملاقات کا اور جو پکس کا فون سے بات کرانے کا میں نے آپ کو سسٹم بتایا تو یہ کورونا کال میں ایک وردان کے روپ میں صد ہوا ہے کیونکہ کورونا کال میں فیزیکل ملاقات کروا کے جیسا کہ ماننی ہائی کورٹ نے بھی آدیش دیا ہے اور وہ ویسے بھی اگر ایڈمیسٹیٹیولی بھی دیکھیں تو بہت ہی ضروری ہے کہ بہار سے ملاقات کرنے کوئی آیا اور ایک وقتی کو سنکرمت کر گیا اور اس سے پوری جیل سنکرمت ہو جائے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کو فون سے ملاقات کروا دیں اور ای ملاقات کروا دیں جب کورونا سنکرمن کم ہو جائے گا اور آدرش پرستیتی ہوں گی تو نشتر روپ سے نیائلے سے نویدن کر کے ہم وقتیت ملاقات بھی چالو کریں گے اور اسی ای ملاقات اور پیکس یعنی فون سسٹم کا پرینام ہے کہ آج جو ہے جیل میں کورونا کے کیسز نگڑنے ہیں بائیس ہزار جو ہمارے بندی ہیں اور اس میں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ مادر پچپن بندی دھوئے راجی سرکار کے دو ورش کے کارکال پورن ہونے پر بھارتی جنتہ پارٹی اس دن کو کالا دیوس کے روپ میں پورے پردیش میں منا رہی اور اسی کے تحت جودپور کے زلہ کلیکٹر کاریلے کے باہر بھارتی جنتہ پارٹی کے یوہ مورچہ دوارہ پردرشن کر سرکار کا پتلہ دہن کر اپنا ویروت پردرشن جتایا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال پورن ہونے آج کالا دیوس منایا ہے اور یہ کالا دیوس جس طرح سے کانگریس کی سرکار نے بیروزگاروں کے ساتھ وعدہ کلاپی کی کسانوں کے ساتھ وعدہ کلاپی کی عام بھوکتاؤں کے ساتھ بیجلی کے بیت آسا بلوں میں وردی کر کے جو ایک وعدہ کلاپی کی ہے اس کے ویروت میں آج بھارتی جنتہ ہونے مورچہ کے سبھی کارکالیاں اکتت ہوئے اور عام جنتہ کو بتانے کے لیے یہ دو سال کا کسان کس طرح سے عام جنتہ کو پریشان کرتا رہا ہے اس سے جلد سے جلد مکتی میں تو این جہودپور میں کئی ورشوں سے وقف ووٹ کی سمپتی کربلا پر اتی کرون کو لے کر نیا ایل ایسے سیکشن چوون اور پچپن اتی کرون ہٹانے کے آدیش ہونے کے بعد کئی دنوں بعد بھی بھاری پولیس جابتے کے ساتھ نگر نگم کا پنجہ چلا ساتھی کربلا پر ہو رہا ہے اتی کرون کو چنہت کر اتی کرون ہٹائے گئے نگر نگم کے ساتھ آئے پولیس جابتے کے بیچ یہ کاروائی ہوئی بتایا جاتا ہے کہ یہ سمپتی وقف ووٹ کے کربلا کے تحت ادھین اور یہاں دھیرے دھیرے لوگوں نے آ کر کبرستان پر اور آس پاس نیواز بنا کر رہواز کر لیا جس پر اتی کرون کو چنہت کرون نے ہٹایا گیا جو اتی کرون کے لیے ڈی سی پی ایڈ پٹر صاحب کی طرف سے لائن سے ڈیڈ سو کا جاپتا اور سرکل ایسٹ کی طرف سے جو بھی ادھیکاری ایسے چھوڑ ہیں ایسی پی ایسٹ ان کے نیتروت میں نگر نگم اور جو ایس ڈی ایم صاحب ہیں ان کے دورہ کاروائی کی جارے پولیس سائتہ کی کوئی کانون یوہستہ نہ بگڑے اس کے لیے پولیس بل تینہ آتا ہے جو کبرلہ کبرستان ہے یہ وقف سمپتی ہے کئی دنوں سے پور میں وقف ووڑ کے دوارہ نینیت کیے گئے ہیں سیکشن چوپن اور پچپن پچپن کے تحت میں پالنا کے لیے جیلا کلیکٹر و ایس ڈی ایم کے پاس برجے جاتے ہیں لمبے سمیں سے ہم اس کی تیاری کر رہے تھے پولیس جاپتا انیا کاریوں میں گیس توڑنے کی وجہ سے نہیں بل پایا آج ہمیں ملاڑ جو جو بھی وقف کی سمپتی پر جنہوں نے کبزے کیا چاہے باڑے بنا کر یا دیوارے بنا کر یا عدورے مکان وغیرہ بنا کر جو پریاس کی ہیں ان کو حاصل کو ہم دوست کریں پچھلے پتیس سال سے یہاں ناجائز کبزے ہو رہے ہیں اور جو نیدی آ رہی تھی ہماری مطالبہ ہے کہ پورے خبرستان سے ناجائز کبزین کو اٹھائے جائے اور اس کی پوری صفائی کی جائے یہ ایک طرح سے اس شہر کے لیے آکسیجن پلانٹ ہے بہت بڑا حالانکہ دفنانہ سو سار اٹشوں سے بند ہے لیکن پھر بھی یہ شہر کے لیے ایک آکسیجن پلانٹ کا کام کرے گا اگر یہاں پر بھرک شاروک پرن کر دیا جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ گرینری ڈولپ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے سب لوگ تو میں کسان کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر آندونل رت کسان راجستان حریانہ کے شہاجہ پور بورڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ کسانوں کی مانگ ہے کہ جب تک تینوں کسان کانون واپس نہیں لیے جاتے وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے اس دوران ڈلی جائپور ہائیوے کی جائپور سے ڈلی جانے والی لائن بند ہے کئی ستھانوں پر وہانوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور وہان چالکوں کو خاصی سمسیا کا اس وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں تیز تھنڈ اور کوہرے کے باوجود کسان یہاں پر ٹھہ رہے ہوئے ہیں حالانکہ یوگیندر یاداو حریانہ سرکار پر بھی کیندر کی بیجے بھی سرکار کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگا چکے ہیں جو یہ قانون تینوں بنائے گئے ہیں یہ کسان کے لیے اور عام پوکتہ کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہیں اور جو کسان سنگٹھن سارے مانگ کر رہے ہیں کہ ان ڈیتھ وارنٹ کو رد کیا جائے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم سنسودن کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کے مادن سے سرکار سے اور پورے دیش کی جنتہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو فانسی کی سزا سنا دے تو فانسی کی سزا میں کوئی سنسودن کا کوئی راستہ بستہ ہے کیا دھوئے بیکانیر کے دھڑنی دھر رنگمنج پر پوانویاس نے ویشف کی سب سے بڑی پگڑی باندھنے کا دعویٰ پیش کھیا انہوں نے تیس منٹ میں 478.5 میٹر لنبی پگڑی ایک یوک کے سر پر باندھی اتنی لنبی پگڑی باندھنے کے لیے انہوں نے پچپن پگڑیوں کے کپڑے کا اپیوک کیا دو فیڈ سے ادھیک اونچی اور قریب ساڑھے ساتھ فٹ اونچائے کہ اس پگڑی کو باندھنے کی پرکریہ کی انہوں نے پوری ریکارڈنگ کی اور اب ویسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور ورلڈ بک ریکارڈ کے یوکے ستھتکاریاں ملے بھیجیں گے تو ہی آپ کو بتا دیں کہ جنجنو میں لگاتار سردی کا ستم جاری ہے لگاتار پانچویں دن پارہ گرتا ہی گیا اور گروہ رات تاپمان کریب دو دشاملو پانچ ڈگری تک پہنچ گیا تو ہی پلانی موسم کے اندر کے مطابق بدھوار جہاں پر چار دشاملو چار ڈگری پارہ تھا تو ہی گروہ یہ پارہ لڑک کر دھائی ڈگری تک پہنچ گیا ہے حالانکہ آج کورا نہ ہونے کے کارن ویزیبیلیٹی 96% درج کی گئی جو کی سردی میں سامان ہے لیکن تھنڈی ہواوں نے لوگوں کو ٹھٹرنے پر مجبور کر دیا تو ہی علاو کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی سہارا نظر نہیں آیا ہوئے جنجنو زیلا کلیکٹر یو ڈی خان نے زیلے میں ویبھن اسثانوں پر ویوستاؤں کا نیریکشن کیا انہوں نے منڈاوہ مکندگر نوولگر آدھک شیطروں کا دورہ کیا اور آواز شکدشہ نرتش دیئے انہوں نے دورے کے دوران اپ سواستکندرو پراتھمک سواستکندرو سامودیک سواستکندر نگر پالکاؤں اور اپ تحصیلوں میں جا کر کام کاش دیکھا اور کارمکوں کو سمیہ پر آنے کے ساتھ ساتھ آئی کارٹ لگا کر رکھنے کے بھندر دیش دیئے انہوں نے کہا کہ سردی کے موسم میں دور سے آنے والے فریادیوں کو کورسی خالی ملے یہ سنشت کیا جانا چاہیے ان کے کام بھی سمیہ پر ہوں ٹالم ٹول کی پروتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا تمہیں دوستہ کے سکرائے میں اوید آرہ مشینوں کے خلاف ون ویبھاگ نے ایک بڑی کاروائی کیا اس کے انیک آرہ مشین سنچالہ کارکھانوں کو بند کر فرار ہو گئے تمہیں ویبھاگ اب تک ڈیڑھ درجن سے بھی ادھیک آرہ مشینوں کو سیز کر چکا ہے جس کو لے کر ون ادھیکاری نے بتایا کہ ویگت تین دنوں میں دوسری بار کاروائی سے اوید آرہ مشین سنچالہ کو میں ہڑ کمپ مچ گیا اپون سنرکشک کیتن کمار کے نردیشن میں سپیشل ٹیم کا گٹھن کر رینج میں سنچالت آٹھ اوید آرہ مشینوں کو سیز کر دیا گیا اس دوران درجنوں اوید مشین سنچالہ ون ویبھاگ کی کاروائی کی سوچنا ملتے ہی موقع سے فرار ہو گئے مہنڈی پور بالا جی لنگڑا بالا جی پر اوید روپ سے آرہ مشین سنچالت ہو رہی تھی انہوں نے اٹھارہ آرہ مشینوں کو سیز کر کے ان کے برودے ون ادھی نیموں کے انترگت کاروائی کی گئی ہے تو ایٹ ٹاک کے مالپورا میں سچین پائلٹ کے گاڑی کے کافلے کے سامنے سات دن سے رہسمائی طریقے سے لاپتہ گرام وکاس ادھگاری کے پریوار جنوں نے مالپورا پولیس کی کارپرنالی سے ناراض ہو کر اگر پردرشن کیا انہوں نے سچین پائلٹ کی گاڑی کے آگے ہو کر لاپتہ کے پوسٹر لہ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ مالپورا نیواسی انیل گوڑ جو کی اجمیر جلے کے بچ کھیڑا گرام میں گرام وکاس ادھگاری کے پت پر کاری رہت ہے وہ نو دسمبر کو اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے مالپورا سے کیکڑی جانے کے لیے بس میں بیٹھا تھا اس کے بعد سے ہی وہ لاپتہ ہے بعد میں پریجنوں نے کافی تلاش کرنے کے بعد پولیس میں ریپورٹ درج کر رہی لیکن پولیس نے ابھی تک کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی اور اسی بات سے کشب دہ ہو کر پورو اپنکھے مندری سچین پائلٹ کی گاڑی کے آگے انس کے پریجنوں نے پردرچن کیا میرا پتر انیل گوڑ جو کی گرام پرزار بچکیڑا تیسیل ساپرا بیلوڑا میں سچین پر تینات ہے جو کی کل گھوٹی کے لیے صبح ساڑھے ساتھ میں مالپورا سے نکلا تھا نہ تو گھوٹی پر پہنچا اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ لگا ہم نے تانے میں فائر درج کر رہ دیئے نہ تو پولیس والوں کو بھی کوئی پتہ لگا دھاری آوات کے پارسولتھان اکشیدر کے انترگت مونگانا کے نار پنچائت میں سارگیا فلا میں زمین ویواد کو لے کر دو پکشوں میں آپ سے سنگرش ہوا جس پر ویواد بڑھنے کے ساتھ ہی دھاردار ہتیار سے ایک ویکتی کے گمبیر گھائل ہونے پر اسے ریفر کیا گیا موقع پر چار لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں گھٹنا کو لے کر تھانے میں ماملہ درج کر لیا گیا جس کو لے کر پولیس پرشاسنک ادھیکاری موقع پر پہنچے جب ماملے کو گمبیتر سے لیتے ہوئے دونوں پکشوں میں سمجھائش کر اب ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اس مولیٹین میں فیلال اتنا ہی دیش پردیش کی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا موسیقی